کیا اگلی صبح پجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی چوکی دار اس نوجوان کو اوپر جاتا دیکھ کے گھورتا رہا لیکن اس نے پڑھوا نہیں کی ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ دیا پھر گھر کے لکس چیک کیے کھرکیوں کا جائزہ دیا جب بٹمین ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا وہ لانگ روٹ پر ڈرائیو ٹرین کرتی تھی کیونکہ وہ نہیں کر سکتی تھی اس نے پیچھے سیٹ پر کھرکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کی چلنے سے قبل اس کی ماں کو میسج کر دیا اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا کہاں پہنچی ہو فیریت سے سفر گزر رہا ہے وہ مسکرا کے جواب دیتی فون رکھ کر آنکھیں مولنی وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا کچھ لیں گی آپ قیام ورطاک اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا جواب نہیں آیا تو اس نے گردن مور کے دیکھا وہ سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھے سر قدر ترشاہ پڑا تھا ایک طرف سے کیچر سے نکلے ہوئے بانوں نے آدھے چہرے کو ڈھاپ رکھا تھا ساتھی سیٹ پر ٹکری سے دنے لنے پورے رکھے تھے وہ واپس سیدھا ہو گیا چہرے پر اس طرح پھیل گیا کر اب اسے آنکھیں بند کر لی اب بھی وقت تھا وہ اس سے سب کچھ بتا سکتا تھا وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے اور ڈیسورف نہیں کرتی کہ وہ اسے دھوکہ دے اس میں اور ذہین میں یہی فرق ہونا چاہیے تاکہ اپنے آنکھیں کھولیں دنیا ویسی ہی تھی جیسے اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں اسے اپنے مسائل حل کرنے تھے جو اس کے دھوکہ ضرور دے رہا تھا لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا یوں حساب بڑا بڑ ہو جائے گا بس دو ماہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں قائب ہو جائے گا وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفع ہو جائے گا بس دو ماہ اور کشمالہ کی کھڑکی اس کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھونی پھر شیشہ نیچے کیا کیف باہر کھڑا کافی کا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ریسٹ ایڈیا آ گیا وہ خود سے بوٹی اور کپ تھام گلیا آنکھوں میں ابھی تک کچھی نین تھی وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سینٹر بیلٹ پہننے لگا ایک بات پوچھوں گا آپ سے کارل سٹارٹ کرتے ہوئے بولا وہ کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے اس سے سننے لگی آپ کے پاس کوئی فیوچر پلین تو ہوگا دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلین تمہارا مطلب ہے کام کا نیا پلین وہ باہر دیکھتی ہوئی تلخی سے مصبع اسکول سے یونیورسٹی تک کتابوں سے انٹرنیٹ تک سب یہی سکاتے ہیں سکاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے کوئی یہ کیوں نہیں سکاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے جوب چلی جائے گی تو کیا کروگے کام میں نقصان ہو گیا تو کیا کروگے سفر سے دوبارہ کیسے شروع کروگے سب ہمیں کامیابی کی تیاری کرتے ہیں کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لئے تیار کیوں نہیں کرتا میرے خیال میں انسان کا ایکسٹیڈنٹ ایک دم نہیں ہوتا پہلے نیا میسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سمل جائیں ریڈ فیزل نظر آتے ہیں زہید کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئیں ہوں گے وہ ڈرائف کرتے ہوئے سنجید کی سے کہہ رہا تھا کشمالہ نے سوچ تھی نظروں سے اس کے کندے کی پشت کو دیکھا کیا تمہیں کرزوں میں گھرنے سے پہلے ریڈ فیزل نہیں نظر آئے تھے تنز نہیں کر رہی اس لئے پوچھ رہی ہیں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا کیف نے گہری سانس لیے ایک اچھا بزنس بن بننے کے لئے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا پھر کیا چاہیے ہوتا ہے ایک آئیڈیا ایک یونیک آئیڈیا اس آئیڈیا سے محبت کرنا پھر اس کے گر بہت محنت سے اپنے کام کی تعمیر کرنا اس کی آواز میں جوز سب بھڑا ہے پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لئے ایک اچھی ٹیم بنانا اور بیشنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ اور نائس کا ہن ہونا اپنے کام کی کالیٹی اور ویلیو پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا وہ سٹرنگ ویل پر ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا وہ انگلیوں پر گن رہی تھی مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا بس بزنس میں ترقی یہی سے آتی ہے ایک ہاتھ سٹرنگ سے ہٹا کر اپنے پیشانی پر دستگ دی آپ کی پیشانی کے وقت سے رشمالہ نے تاجب سے ابرو اٹھائی یعنی قسمت یعنی قسمت اس نے تائی اتنے سا لیا تم کہہ رہے ہو انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے محنت اور بزنس سمجھ پوجھ یہ لازم ہیں لیکن اس کے باوجود ہم فیل ہو جاتے ہیں کیوں اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہے اگر آپ بخت اسٹرنگ میں نہیں ہیں تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو آپ بتائیں کہ آئی اسٹرنگ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیور میں کیا فرق ہے وہ میری طرح سٹریٹ اسمارک نہیں تھے وہ اتنا بولتے نہیں تھے وہ چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی اس سے بہتر سٹرنگ کشمالہ کو نہیں ملنے والا لیکن ابھی وہ اس بات کا اطراف نہیں کرنا چاہتی تھی کشمالہ موڑ ماروینہ اور موڑ پور جہاں کا گھر موڑوینہ منزل کہلاتا تھا شہر کے ایک خوش علاقے میں بنا ایک کنال کا دو منزلہ گھر جس کے نون میں بگیم لیا کہ دھرکھر دیوار کے ساتھ اگے تھے گھر کا کوئی کونہ گملوں سے بیلوں سے خاری نیا تھا وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضاء میں جہرا سانس لیا کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے سنین کیٹ پنا بند کر کے اس کی طرف آیا اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کورٹن سے اس کا سمان نکال رہا تھا یہ میرا ڈرائیور ہے کیف اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھیلا دو پھر وہ آگے آئی داخلی دروازہ کھولا سامنے راہ داری تھی وہ لانچ میں کھولی تھی برزوں پرانی عادت تھی اسے معلوم تھا اور راہ داری کا کھولا مورے گی تو ایک تخت نظر آئے گا اس تخت پر ماں بیٹھی ہوگی کشمانہ نے قدم آگے بڑے راہ داری کا کھولا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آئے گا لانچ میں سوفے بھی تھے لیکن پور جہاں بیگم تخت پر بیٹھی تھی ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے بغ دوسری اندر کی طرف مورے گھنٹوں کے ساتھ سبزی کی تھال رکھے سر پہ دوبٹہ تھا وہ ایک کان سے پیچھے آرسہ ہوا وہ چہرے جھکائے آلو کے کتے کاٹی جا رہی تھی بڑے بڑے سفید بازو آسینوں سے جھک رہتے دائیں کلائی میں سونے کی چوریاں تھی پور جہاں بیگم فرہابہ بیگم خاتون تھی روبدار اور دونزی لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائن سا تھا ان کے چہرہ سفید گلابی ساتھا ناک میں ہیرے کی رونتی سبز آنکھوں کے گرد جھڑیاں تھی پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھکتے تھے بڑتی عمر میں ان کے حسن کو گینا بھی نہیں تھا لیکن مزید باوقار کر دیا تھا اہت پر انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا چہرہ کھل اٹھا سبز آنکھوں میں رونت دور گئی میری بیٹی آگئی چہرہ ایک طرف رکھے گھنٹوں پہ ہاتھ رکھ کر پیش نیچے اتارے پھر پیروں سے زمین پر جوتے تلاش کیے فرابہ خاتون بھی جھک نہیں سکتی تھی تب تک وہ ان کے قریب آن پہنچی تھی میری پیاری ماں اس نے برس ایک طرف ریکھا وہ جھک کر ان کے گہلے سے لگ گئی ماں کافی فرابہ تھی اس کا مقابلے میں دلدی پتی سی تھی ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چھوما اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ بیان نہیں کہ وہاں باہر تھی میری بیٹی کیسی ہے اچھا کیا واپس آگر اس نے الگ ہو کر چہرہ دیکھ کر بڑا اس زہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں وہ ماں سے الگ ہو کر ننی سے بولی پھر دیکھا ساتھ چوکھی پھر بخت بخت بھی بیٹھی تھی وہ جھک کر اس سے ملی بخت بھی دیر عمر عورت تھی لمبوں بالوں سے تیل لگا پھر اس نے چھوٹی بنائی وہ کانوں میں سے سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھے وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دیبخت بھی جب ملتی اسیم دعا کرتی دیبخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی اب تو مالا کو گنتی بھول گئی تھی بس اتنا یاد تام کر اس کا شوہر مرا تھا وہ پانچ بچوں کے ساتھ ان کی سر کوئن کوٹر میں آئی تھی اور اب ان کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اُٹھ چکے تھے ایک بیٹا سرین چوکے دار بھی تھا اور سودہ سر بھی لاتا تھا باقی بیٹن شادی ہو گئی تھی لیکن بک بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا سفر ٹھیک گزرا راستے میں ملنے تھی تو نہیں ہوئی وہ ماں کے کندے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس کے بال کندے سے پیچھے اور رہے تھے نہیں ماں درائیور ساتھ لائیں تب ہی رہداری میں آہت ہوئی ماں نے چونک کر دیکھا کیف کے ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا وہ سیدھی ہو کر بیٹھی پلانٹس کہاں رکھوں میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آرہے ہو جہاں بیگم کے ماتے پر بل پر وہ انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے سوری میں وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا متنزل سار چند قدم پیچھے ہوا میں کیف جمال کشمال دیوی کا ڈرائیور تم بی بی نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈرائیور گھر میں گھر کے اندر نہیں آتے اور پیچھے وہ انگیان جھٹکا کے سوری ہو نہ سمجھتے انداز میں مزید پیچھے ہوا کشمال کے انہیں مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیلی سے باہر نکل گیا یہ کیا تم نے رنگ بڑھنگ کے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو ماں نے خرقی سے اسے دیکھا وہ بہت پیار حضی باج یہ ڈرائیور تو نہیں رکھتا وقت بھی لانج کے دیوار کے کھرکی کو دیکھ رہی تھی وہاں سکیف جم سلی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا یہ میرا اسسسٹن ہے ناما بتایا تھا میں بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں ماں نے آنکھوں میں افسوس سا بڑا سب سے سر ہلایا کیا کروگی اتنا پیسہ کاما کے مالا اور یہاں پہ ماں اس سے اختلاف شروع ماں یہ کیسی صدی ہے عورت صرف پیسے کے لئے کام نہیں کرتی اسے اپنا بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینیٹی پر قرار رائے وہ خود کو گھر کے چھولے میں ضائع نہ کرے پور جہاں بیگم کی طرح ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھٹی اس کی آنکھوں میں خفی اتری پڑے بطنی اس میں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا ہے سر جھٹک کر چھولی اٹھا کر اٹھا لی اور آدھو کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی اب پروٹوکول ختم تھا مالا پڑانی ہو چکی بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں اب وہ اپنی اپنی زندگی وں آدھا کرنے آتا ہے کسی کا کردار دنیا خطہ کرنا ہوتا ہے اور کسی کو اس خطہ کی تربیت کرنا مگر مالا مسکر کر شان اچھکا کے اٹھ گئی اگر آپ تیس سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ نے ایک بزنس ممین ہو دی کبیرہ تائی کی طرح ماں نے اسے چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا وہ ہستی ہوئی بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چل گئی ماں خوفی سے بربڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئیں کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے وہ اب کے فرش کزن کی بیوی ہیں ایک مقصورت دولت مند اور بہا سر قادم اس کے علاوہ چن خصوصیات سے وہ پہچانی جاتی ہیں ان کی تکبر بدزبانی اور منافقت سرافرز تھی بڑی محفل میں دوسروں کا تمسک اورانا تو لازم تھا کسی کی بدصور تھی تو کسی کی قربت کا مذہب وہ خود حسین تھی رئیس تھی رشتہ دار ان کے گرد مندلایا کرتے تھے بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے بیٹے میں دلچسپ رکھتے تھے یہ ماں کی طرح مغرور مشہور تھا اتنا مغرور کہ پاکستان نہیں آیا اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا ان کا نہ کوئی اس سے ملا سب قبیرہ تائی تھی جو ہر میخل میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کامیابی اور وشتان کے قصے سنایا کرتی تھی اپنے بیٹے پر ان کو بہت ہی مان تھا کہ ماہی کا کہنا تھا ان کا بیٹا دیوگی کی طرح ہوگا سائکو کیس قبیرہ تائی اور پھر اسی رفصدار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مزہ کراتی سارا خاندان سارے خاندان میں کبیرہ کی کسی سے نہیں بندی تھی تو وہ ہوگ جہاں بیگم تھی ماہ جب بیعار اس خاندان میں آئی تھی تو قبیرہ نے ان کو اپنی دولت سے دبانے کی کوشش پڑی لکھی نہیں ان کو کسی قسم کے احساس کم طریق نہ تھا پہری دفعہ جب بڑی محفل میں انہوں نے کبیرہ کہا کسی سے تنسرہ اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکراتے سنتے دیکھا تو دوک دیا دیکھو کبیرہ سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں وہ خوبصورت ہیں اور ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے ایسے قرور نہ کیا کرو اللہ کو یہ نہیں پسند ایسا کوئی موقعوں پر ہوا یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ نے اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو خور جہاں یہ کہتے اٹھ گئی میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مزاق اڑایا جائے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے آہستہ آہستہ سبت تر بتی گئے وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا جس کو چار زدہ کے آم سے گھرانے کے ہاؤس وائف ٹوک کے اُٹ گئی تھی کبیرہ بیگم نے ایسی توہین کسی نے بھی نہیں کی تھی محفل کا کہنا تھا وہ اتنی بری بات نہیں تھی لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی وہاں بیٹھ کے سارے پاکستان کی خبریں رکھتی تھی سال میں تین چار چکر بھی لگا لیتی تھی انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا خور جہاں اس سے جلتی ہیں ایک دو عزام بھی لگائے ماں پر کوئی نو دس سال قرآنی بات ہے جب کبیرہ اور ماں اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا تھا کبیرہ نے اس کی بیزتی کی اور ماں نے سب کے سامنیوں سے غریب رشتدار کی سائٹ دی اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی دوبارہ محفل میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا ماں پھر بھی سلام کہ دی لیکن قبیرہ گھمن اور نفرت سے سر مور کر جاتی گزر چایا کرتی جیسے سنا ہی رہی ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی دیکھو اللہ نے ہم پر سنا فرض کیا بیٹھ کے گپے مان فرض نہیں کیا میں بس اتنا کہہ رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے اب اتنے سال ہو گئی قبیرہ پاکستان واپس آ گئی لیکن دونوں کے تعلقات باہر نہیں ہوئے تھے قبیرہ کا نام اب ان کے لئے ایک مذہب تھا مالا ماں کو تنگ کرنے کے لئے ان کا نام لیتی ماہی وہ جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو قبیرہ سے ملا دیتی اور رہا مویت تو اب ان کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو کہتا پہلے زمانے میں میر ہوتی تھی اب ای کبیرہ ہوتی ہے اور وہ تم ہو ماہی وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو مویت کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا ہاتھ میں سی پکڑے کھا رہا تھا اسے دیکھ کے ہنس دیا پھر کیسا مزاگ کیا ذہین نے آپ کے ساتھ وہ قریب آیا اور بن مٹھی اس کی طرف رہتے ہو وہ جھنب گیا میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری کے اوکے مویت نکلتے ہوئے کھڑ کھڑ جوان تھا کلین شیو ماتھے پہ کٹے ہوئے بال ماہی جیسے بھولی آنکھیں چہرے پہ ہر وقت سجی مسکرہ اور کانوں میں ہینڈ فری اور جنرل سرجری پریننگ کر رہا تھا گھر اس کے لئے ہوتل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے مویت نے سلی کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا اگر کیف جمال یونی فارم پہن لیتا ہو یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے وہ نہیں تھی نہ اسے خصہ آیا تھا بس اسے تکرار سے تھک گئی تھی مسئلہ نہیں ہے بابا میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو بڑا اسکوپ ہے اس کام میں وہ سیف کھاتے ہو آگے بھڑ گیا اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا وہ واپس کمرے میں آئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخ بی کی سرگوشی ساف سنائی دے رہی تھی باجی مالا بی بی کی شادی کرا دے پہلے تو ان کے سر پر ریسٹورن سوار ہوتا تھا شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا اسے ہسی آ گئی بخ بی کو اس چیز کی بھی امید کی نظر آ رہی تھی تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا حسن بھی آزمائش ہے بخ بی بی مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی اسے ذکر سے اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ اسے کسی حسین ترین مر سے شادی کرنی تھی نہیں بس وہ ذہین اس کے کام کو سپورٹ کرے کم از کم ایسا ہو جیسا وہ خود ہے وہ یہ ساری خود ہیں اس کے رشتہ دار کے ٹائپ کر رہا تھا اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا وہ اپنے بزنس پر کام کر رہے اس لیے جب فارغ ہو گا تو اپنے کام کرتا رہے گا مالا کو ظاہر اعتراض نہیں اٹھال بیٹھا اس نے نوٹ کیا سلیم ساتھ پلی کلسی پر بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا دونوں بات بھی کر رہے تھے خیر اسے کیا وہ وہاں سے ہٹ گئی وہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے نیا لگتا ہے سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹوپ کے کنارے پہ پھیری کیف نے ایک نظر اسے دیکھا تمہیں اگر کوئی ٹائک کرتے ہوئے سرسری سوال پوچھا مہین بھائی اور بڑی باجی سلیم جو سے بتانے لگا پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن تھی یہاں رہتی تھی مالا بی 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 بڑی 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 خدمت کی تھی میری امی کے ہاتھ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی نہیں صرف وہ باجی کی ہوئی ہے سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا اچھا مالا بی بی کی منگنی بھی ہوئی تھی اسے تاج جو ہوا وہ سب سے بڑی ہے نا ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے سلیم کو اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آئی کیف نے تائر کرتی ہوں ہی ان میرے ہوگئی وہ سوچتی نظروں سے کریم کو دیکھنے لگا یہ ممکن نہیں تھا اسے خیال تھا کہ اس کی کو سوچتی 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 سوچتی